اگر آپ سموسا کوچوری سے کچھ الگ بنانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریسپی پنویل بائٹس کی ریسپی بہت مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے چلیئے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے تو ایک کب میدہ لیا ہے ون فورٹی سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب تیل اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑے سے پانی کے ساتھ ہم دو تیار کر لیں گے دو ہمیں میڈیم سافٹ گون نی ہے نہ ہی بہت ہارڈ ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت سافٹ ہونی چاہیے دو تیار کرنے کے بعد اس کو ہم ریسپی دیں گے دس منٹ کے لیے تو کور کر لیتے ہیں اتی دیر میں ہم دوسرے کام کر لیتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں نیکس سٹیپ پہ تو یہاں ٹو ٹیبل سپون میدہ لے لیا ہے اور اس میں تھوڑے سے پانی ڈال کر ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر نہ بہت زیادہ پتلہ ہونا چاہیے اور نہ ہنگاڑا میڈیم بیٹر تیار کریں گے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لمس نہ رہے ساتھ اس میں ڈالیں گے ون فور ٹی سپون نمک اور تھوڑی سی کٹیوی لال مرچ فریور کے لیے اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بیٹر کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیٹر کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب فرنگ تیار کریں گے اس کے لئے دو آلو لے لی ہیں ان کو بارکے میش کر لیا ہے اب اس میں ڈالا ہے نمک ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک باریک کٹی ہوئی ہری مرچ تھوڑا سہارا دھنیا باریک کٹا ہوا اور پھنا پیسہ زیرہ ہاف ٹی سپون ساتھ ہی اس میں ڈالی ہے ہاف ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ مسالہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے فلنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم چٹنی تیار کریں گے تو اس کے لئے ہرا دھنیا لے لیا ہے تھوڑا سا سات اس میں نہیں ہے چار جوے لہزن کے اور تین سے چار ٹکڑے ادھ رکھے دو ہری میرچیں باریک کٹی ہوئی نمک ون فور ٹی سپون کالا نمک ون فور ٹی سپون اور آدھے لیمن کا جوس ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے تو ایک سموز سا پیس تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں دو دس من گزر چکے ہیں اب ہم ایک بڑی سی روٹی بھیل لیں گے تو روٹی آپ کو بھیل لینی ہے میڈیم نہ بہت پتی ہو اور نہ ہی زیادہ موٹی ہونی چاہیے بڑی سی ایک روٹی بھیل لیں گے پرسی پہ پسند آئے تو لائک و شیئر کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے روٹی بھیل لی ہے بہت بڑی سی اور اس کے بعد اب ہم نے اس میں جو آلوں کی فیلنگ تیار کی تھی وہ لگا لینی ہے روٹی کے اوپر اچھے طریقے سے پورے میں سپریٹ کر لینا ہے اب اس کو اوپر ہم ہری چٹنی لگا لیں گے جب آپ اس کو کھائیں گے تو ایک ڈیفرنٹ سا فلیور چٹنی کا اور آلوں کا آئے گا بہت ہی مزیدار لگے گا ہلکے ہاتھوں سے رول کر لیجئے اور اس کے بعد اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے پہلے ہم روٹی کے کنارے کٹ لیتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی فیلنگ نہیں ہوتی تو اس لیے سائٹس کو ریموف کر دیجئے دونوں طرف سے ایک ایک انچ کی پیسز کر لیں گے اس طریقے سے پورے پیسز کر لیے ہیں اب ہم ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کو شیپ دیتے ہوئے تھوڑا سا پریس کر لیں گے ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے پہلے اس کو ہلکے سی شیپ دیں گے اس کے بعد اس کو پریس کر لیں گے تو یہ مزیدار سے پنویل تیار ہو چکے ہیں ایک ہی روٹی سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پنویل تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس سٹیج پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی اٹھائٹ کنٹینر میں یا زیپر بیگ میں اب ہم یہاں پہ پنویل لیں گے اور جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا بیٹر تیار کیا تھا میں دیکھا اس میں ڈپ کریں گے اور پھر فرائی کر لیں گے تیل کو میں نے گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ اور ون بائی ون کر کے میں اس کو ڈپ کرتی جا رہی ہوں اور فرائی کرتی جا رہی ہوں فرائی ہمیں میڈیم فلیم پہ کرنا ہے جب ایک طرف سے کلر آ جائے گا تو ہم اس کو ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیں گے بہت ہی مزیدار کرسپی اور ڈیفرنٹ فلیور کے گے پنویل سموسہ بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کر جئے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں جب اگر آپ کو فریز کرنا ہو تو آپ میڈے میں کوٹ نہیں کریں گے ایسے ہی فریز کریں گے اور جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو میڈے کے مکسر میں ڈپ کرنا ہے اور پھر فرائی کرنا ہے امید ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئے گی اللہ حافظ